موسیقی 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 پانچ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پارشد کے کیا کیا فیکٹس ہوتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں اس بار پہلی بار ہے کہ پردھانی پھر سے اوپن ہوئی ہے آپ دعویداری کیونکہ جیسے آپ نے بتایا ہے آپ نے اس کے لیے بھی سوچ رکھا ہے آپ اپنے اس کے دعویداری بھی پیش کریں کہیں نہ کہیں کتنا فرق آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ پور پارشد بھی رہے ہیں تو کتنا آپ کو اس کا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے میں یہ ایک پارشد ان کے ناتے بھی اس بات کیونکہ میں سہر کا نوزندوئی ہوں اور یہ سہر جو ایک چھوٹا سہر ہے ہر کوئی ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں یہ نہیں ہے بار کے لیے تو ہم کام کریں گے لیکن سہر کے لیے اور رہی جند آپ نے جو پردھان کی بات کی ہے دیکھو یہ تو سب بھگوان کے ہاتھ میں ہوتا ہے بھگوان نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور گیارہ بار کے جو پارشد جن کے آئیں گے اس میں جو چھے لوگ اگر مجھے چاہیں گے اگر وہ مجھے میں کیپیویلٹی چاہیں گے تو میں اس کے لیے بھی پیچھے نہیں اٹنے والا میرا سیدھا سیدھا کہنا یہ ہے کیونکہ آپ پارشد بھی رہے ہیں ابھی تک ہم نے جتنے بھی کینڈریٹس دیکھیں ان میں پارشد کم رہے ہیں آپ اکلوتے ایسے کینڈریٹ ہیں جو کافی پور میں پارشد رہتے ہیں اور اس کے بعد لگاتار جو ارکشن ہوا ہے جس کے کارنے جو سیٹس آپ نہیں لڑ پائیں آپ اس کے بعد کافی پندرہ سال بعد لڑ رہے ہیں یہ آپ کتنا سوچیں کتنا بینیفیٹ ملے گا آپ کو دیکھو میں نے یہ کہا کہ میں پندرہ سال بھی چپ نہیں بیٹھا پندرہ سال بھی ہم لوگوں کی سمسیوں کو لے کے اٹھاتے رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنے بار جو ہے ہمارا جو چارٹر نکلا تھا اس میں میرا بار پھر پنے ایک بار مہلا کے لیے رکشت کر دیا تھا لیکن میں نے جلہ پرساسن کے پاس لڑائی لڑی اور جلہ پرساسن لڑائی لڑنے کے بعد اسے ہمیرپر کا ہی وہ ہمارا جو ڈراؤ تھا وہ کینسل نہیں ہوا پورے ہمارچہ پردیس کا ڈراؤ کینسل ہوا کیونکہ اس میں کمی ہیں تھی اسی پینل پہ جو یہاں ڈراؤ نکلا تھا اسی پینل پہ بہاں نکلا تو ایسا نہیں ہے ہم تو کرنسی لوگ ہیں ہم کارے کرنے میں بسوات کرتے ہیں جنتہ ہمیں ساتھ دے گی تو بھی ہم کام کریں گے اور جنتہ کا ہم یہ کرے گا تو ہم اس کے اوپر اچھی بھانتی ہے میں ایک بات اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہمیرپر نگپرس میں ایک گری کر کو لے کر بہت ناجگی ہے پورے سہر میں اور میرا جو ایک بات ہے کہ گری کر جو ہمارے ہمیرپر کے باسی دے رہے ہیں تو ایک نیا ٹیکس لیا جا رہا ہے جو کہ ہمارا کودہ کچھرہ اٹھانے کا ساٹھ بے اور ساٹھ بے لیا جا رہا ہے میں آج آپ کے چینل کے مادرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو بند کرویا جائے گا ہوس ٹیکس جو دیا جاتا وہ اس لیے دیا جاتا کہ ہماری سپائی ببستہ اور سٹریڈ لائٹ ٹھیک ہو اس کے لائے ہمارے کو اور کے سوپ دے دیتی ہے نگپرس پھر یہ ڈبل ڈبل ٹیکس کیوں ہے تو میں یہ ٹیکس بھی بند کراؤں گا اور گری کر جو ہے ایک سمپل مناوں گا ہر کسی کو ٹیکس پڑے جو جس کی اپروچ ہوتی ہے اس کو ٹیکس کم پڑتا ہے جس کی اپروچ نہیں ہوتی اس کو جیادہ پڑتا ہے میں چاہوں گا کہ ہماری پر میں امیر کو جیادہ ٹیکس پڑے جو جس کے بعد جیادہ ہے اس کو جیادہ پڑے جس کو مطلب اچیت ٹیکس جو ہے وہ ہماری پر کی جنتہ کو پڑے تاکہ ٹیکس بھی سب کو پڑے میں نے یہ کہتا کہ ٹیکس نہ دیں لیکن ایسا نہ ہو کہ جن کی چلتی ہے وہ ٹیکس نہ دیں اور جس کی چلتی ہے نہیں چلتی ہے پچھارے اس کو جو ہے بھرپور ٹیکس پڑنا ہے تو اس کے گری کر کے اوپر میں نے دو جار سے دو جار پانچ میں بھی اس مددے پہ بہت کام کیا تھا کہیں نہ کہیں اس ٹائم ہم کچھ سپل ہوئے تھے لیکن اب ہم اس کو جو ہے مطلب پکے روپ سے ایک عدھکاری کا مطلب کاؤجوں کے پر اتارنے کا پریاس کریں گے یہ میرا پریاس ہے کہیں نہ کہیں آپ نے بات کی نگر پریشت کی کتنا کیونکہ پیچھے بھی آپ نے بھی اس میں الجام لگایا کہ بھرستا چار جو ہے وہ اس نگر پریشت میں دیکھنے کو بہت جگہ ملتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھرستا چار ہے نہیں ہے یہ تو جب میں پارسر بن کے پہنچوں گا تب ہی دیکھوں گا لیکن جو باتیں اٹھیں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں چاہی تو ہوگی چاہے کھوکھوں کی بات آئی دیکھو کھوکھے کس لیے دی گئے یہ بھی ایک سوچنی ویسے اور بہت آتیر گمبیر بیسے ہے کہ کھوکھا اس لیے دیے جاتا ہے کہ ہماری جو ریڈی فیڈی موکت نگر پریشت بنے لیکن بہت سے لوگوں نے کھوکھا لیا وہاں پہ بیٹھے اس کے بعد اس کو بیچا پھر ریڈی لگا لی اب اس کے اوپر بھی کام ہوگا کیونکہ کھوکھا بکا کیسے وہ نگر پریشت کی کہاں ناکام نہیں رہی کیونکہ کھوکھا بیچنے کی لین دیا ہم نے اس کو اس لیے دیا کہ بجار میں ریڈی بیڈی موکت آج ریڈی ہیں اس نے ہم اتنے اسی کھوکھے بیچے دیئے گے لیکن اسی کھوکھے کے بعد آج پھر نگر پریشت میں آپ دیکھیں گے تو ریڈی بیڈی بیسے ہی ہے تو یہ بھی جنور دیکھنے کی بشے ہے کہ کھوکھے کیوں بکے کیا یہ اس میں کلوج تھا وہ بھی دیکھیں گے اور جس کو بکا تو اس کے اوپر بھی ہم کاربائی کریں گے ایسا نہیں ہے اور اس کو ہوس میں جو ہے چاہے میں پارسل دوں یا پارسل کے علاوہ کوئی اور جمعباری ملے گی ہم اس کے اوپر پورا کام کریں گے اور ایک مطلق اس کو سدھ نگر پرسل بنانے کا پریاز کریں گے کتنے جیزا کانفیڈنٹ ہیں کیونکہ آپ نے فرسٹ راؤنڈ لگ بھر کمپلیٹ کری لیا ہے اپنی کیمپیننگ کا کیا آپ کو لگ رہا ہے کتنا جنتہ آپ کے پرتی آشوست لگ رہی ہے دیکھو بار نمبر سات کی جنتہ کا مجھے پورا بیسواس ہے اور جس طریقے سے میں جہاں جہاں گیا سب نے مجھے اس بات کے لئے سکسو مانا کہ آپ ایک اچھے کانسلر ہمارے بند سکتی ہیں اور سب نے مجھے کہا ہے کہ آپ بڑھئے آگے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور دیکھنا ہے آپ دس طریقے کو جنتہ کس طرح اس کو لیتی ہے اور کس طرح اس کو ڈالتی ہے جو بھی جنتہ لے گی جنتہ یہ ہمارا چناؤی جنتہ کی سر پر ہوتا ہے جنتہ ہی سربوپری ہوتی ہے تو جنتہ جو بھی کرے گی اس کو سرماتے لگائیں گے تو یہ تھے ہمارے ساتھ آجے شرما جی جن کا سیدھا سیدھا کہنا ہے کہ اگر وہ چنے جاتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا کام ہوگا جو بھی نگر پریشد میں وکاس کام ہیں ان کو صحیح ڈنگ سیملی جامپ پینانا اور بھرشتہ چار جو کئی بھی بھی دکھ رہا ہے یا ہوگا اس کو انکش لگانا اور یہاں کو جو ہمیرپور نگر پریشد ہے اس کو ایک آدرش نگر پریشد بنانا ایش ٹوڈے کے لیے ارویندر سنگھ ریپورٹ